اسلام علیکم سامین اکرام میں ہوں سید عشان حیدر جی سامین مجھے اکثر دوستوں کے کمنٹس ملتے ہیں اور وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ زیادہ جو نقصان پہنچا ہے وہ کیا مارشل آرڈ امسٹریٹرز نے پہنچا ہے یا ہماری جمہوری سیاسی قیادت نے پہنچا ہے یہ ایک دلچسپ سوال ہے اور میں نے سوچا کہ چلیں اس کا ایک کمپیرٹیو انیلیسس یا تغابلی جائزہ لے لیا جائے تو اس اس سلسلے کے اندر میں نے تھوڑا سا اس کے انیلیسس کیا اور میں نے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں اگر آج آپ نے حال کو سمجھنا ہے خاص طور پر میں مخاطب ہوئے اس وقت وہ یوت پاکستان کی جو کہ پولٹیکلی تھوڑی اویر بھی ہے اور پاکستان کی خستہ حالات سے کافی پریشان لی ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کار ہمارے ملک کے اندر یہ اتنے عرصے سے کیا ہوتا آ رہا ہے اور آگے ہماری ملک کی سمت کیا ہے تو آج کے اور مستقبل کی بات کیے بغیر میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹری کو سمپ کروں گا کہ دیکھیں پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارے جو مارشل آر ایڈم سٹیٹرز جو فوجی حکمران رہے ان کا طریقہ ورداد کیا رہا براڈلی میں بتاؤں گا وہ ایسے کرتے تھے جی کہ ایک سیولین میں سے بندہ دیا تھوڑا سا جس کی جو تھوڑا سا پاپلر ہوا اپنے علاقے میں پیسہ ہوا اس کے پاس ہے چار بندے اس کے ساتھ برادری یا کسی اور جیسے ساتھ ہوئے یا لینلورڈ ہوا تھوڑی سی وہ طاقت رکھتا ہوا اس سے اٹھایا اس کے سر پر ہاتھ رکھا اس کی پرورش کی اس کو سپورٹ کی اور اس کو بڑے کیمرز پہ لے گئے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بنایا اور اس کے بعد جب وہ اس کو چلایا اور جب اس نے ان کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی اپوزیشن بھی کر دی گئی اس کو چیک رکھنے کے لیے اور اپوزیشن کا اس وقت کام اس کو پلٹیکلی ویک کرنا اس طرح سے تھا کہ جو اس پر تنقید کرائی جاتی تھی وہ اپوزیشن کے موں سے کروائی جاتی تھی اور ان کو کہتے ہیں گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے اپوزیشن اسی طرح ان کو ویٹ کر رہا جاتا تھا کہ اب جیسے ہم نے اس سے ہاتھ ہٹایا تو آپ کی باری آ جائے گی ہم آپ کے ساتھ کھ کہ ابھی میں صرف جو ہے مارشلہ انڈویسٹیٹرز کی یا مارشلہ ادوار کے اندر کس طرح قوم کے ساتھ زیادتی کی گئی یا ان کی سیاسی حربے کیا تھے وہ تھوڑا سم ایکسپلین کروں گا اس کے بعد میں پھر آپ کو وہ غلطیاں بھی بتاؤں گا جو کہ ہمارے جو جمہوری یا ہمارے سیاسی لیڈران کرتے آئے ہیں اور ان کا طریقہ ورداد کیا رہا ہے ان کی مجبوریاں کوتہیاں کیا تھی دوسرا ان کا طریقہ ورداد یہ رہا ہے کہ انہوں نے قوانین کو اپنی مرضی سے تبدیل کیا اور اپنے اور اپنے جو رولنگ جنتہ جو اپنا گروپ یا جت تھا اس کے لیے ایسے قوانین بنا لیا گیا کہ چاہے وہ جو مرضی کرتے رہے لیکن انہوں نے اس ملک کے اندر آئین کے اندر تبدیلیاں کر کے وہ قوانین کو کو ان نائنصافیوں کو آئینی کور دے دیا ٹھیک ہے جی ان کو آئینی بنا دیا گیا مثلا کہ اگر ایک جرم ہے تو اس کو جرم ہی نہ رہنے دیا گیا اس کو نورملائز کر دیا تو اس طرح وہ تمام جرائم سے وہ پاک ہو گئے عمومی طور پر جنرلی جبکہ دوسری طرف کیا کریٹ کیا انہوں نے ایک ایسا سسٹم ملک کے اندر کریٹ کر دیا جہاں پر ہر بندہ مجبور ہے رشوہ دینے کے لیے پیسے دینے کے لیے پریکٹیسز کے لیے کوئی بھی شخص اس ملک کے اندر رہتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس ملک کے اندر کاروبار کرنے کے لیے یہاں تک کہ ملک ریاض نے بھی جو اسے بڑے بزنس نے میں نے بھی اپنے ایک انٹرویو کے اندر کہا تھا کہ میں فائل کو پہیہ لگا دیتا ہ وہ جو بہت مشہور ہوا اور ان کی بات بلکل درست ہے پاکستان کے اندر ترقی کرنے کے لیے نیچے سے اوپر آنے کے لیے یا سسٹین کرنے کے لیے بشک آپ کی چھوٹی سے دکانیں کیوں نہیں ہیں آپ کو کسی نہ کسی طریقے میں اس سسٹم کے اندر ہاتھ کالے کرنے پڑتے ہیں اور جب آپ ہاتھ کالے کر لیتے ہیں تو پھر تو بڑا آسان ہے جی آپ کو کبھی بھی آپ کے اوپر نیب آ کر آپ کو اٹھا لے آپ کو کوئی کرپشن انٹی کرپشن آ کر اٹھا لے اور آپ اگر سیاسی ط دور پر متحرک ہوتے ہیں اور ان کے خلاف یعنی کہ مارشل آئیڈمیسٹرز کے خلاف زبان کھول درازی کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی فائل کھول لی جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ سمجھیں کہ یہ سینیریو ہو رہا ہے میں تھوڑا سا اگزیمپلز دیتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جنیجو صاحب سے سٹارٹ کر لیں مارشل زیاء علاق کا دور تھا جنیجو صاحب نے جنیب آکارڈ کیا جس کے اندر اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اغوانستان کے اندر کسی قسم کے اندرونی معاملات میں تخل اندازی نہیں کریں گے غالباً کہا جاتا ہے کہ زیاء علاق صاحب کو ان کی یہ جو بات تھی پسند نہ آئی اور ان کی حکومت ختم کر دی گئی یہ صرف میں آپ کو ہنٹس دے رہا ہوں جو مزید جانا چاہتے ہیں گوگل کر کے معلوم کر سکتے ہیں اس وقت کے حالات اس کے بعد زیاء صاحب کریش کے اندر ان کی وفات ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو دور آتا ہے میوزیکل چیر سلتی ہے بین ازیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان کبھی جو ہے وہ ان کے بیک پر کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی وہ ان کی دوسری اپوزیشن کی بیک پر کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی فٹی ایٹ ٹو بھی استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ وہاں کے صدر جو انہوں صدور تھے ان کو کنوینس کیا جاتا ہے ان کے ساتھ لوبینگ کی جاتی ہے یہ تاکہ جو جمہوری حکومتیں کبھی مضبوط نہ ہو سکیں اور پھر غلطی سے کسی بھی طریقے سے نینٹیس کے انڈ میں آخری دہائی کے انڈ میں میاں صاحب کی ٹو تھرڈ میجوریٹی حکومت آ جاتی ہے تو پھر وہی ہوتا ہے جس کا ان کو خطرہ تھا میاں صاحب تھوڑا سا سٹینڈ لینے لینے کوشش کرتے ہیں تو ان کو گھر بھی دی جاتا ہے ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے تو یہ ان کا طریقہ وردات ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ملک میں تباہ کاریاں ہوتی ہیں اور پھر اس میں اکثر یہاں تک اگر آپ میرے ساتھ آپ ہیں تو ساتھ میں کچھ دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ صرف مارشلہ ایڈمیسٹریٹرز یا مارشلہ کے عدوار کے خرابیاں بیان کرتے ہیں یہ جو ساتھ ان کے سٹوجز بن کے ہیں ان کے پپٹس بن کے کام کرتے رہے جو آج بڑے بڑے لیڈران ہیں کہ ان پر تنکیو کیوں نہیں کرتے میں نے جی سے ارز کیا کہ ایک سسٹم بنا دیا جاتا ہے جس کے اندر اور بالکل ان کی گلتیاں ہیں میں بتاتا ہوں آپ کا بھی جا کر لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ جب سسٹم بنا دیا جاتا ہے جہاں پہ پوری عوام ہی کرپٹ کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد کسی کو بھی اس کے اندر سے آپ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا اس کو اس کو سکرو ٹائٹ کرنا بہت آسان کام رہ جاتا ہے اسی فارمولے کو استعمال کیا بشرف صاحب نے انہوں نے جب سیاستدانوں میں سے اپنی مرضی کی پارٹیاں بنانا چاہیے نون میں پارٹی میں سے کاف نکالی تو اس میں فائلیں کھول دی گئی اور پیپلز پارٹی میں سے پیٹریوٹ نکالی تو فائلیں کھول دی گئی ایک جنرل صاحب کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ آپ نے اس طرح سے لوگوں کو نکالنا ان کو کہتے ہیں نا سٹک کیرٹ اینڈ سٹک کے استعمال کیا ٹھیک ہے دونوں اس پروسسٹے تھو انہوں نے پولٹیکل پارٹیز فارم کر لی اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنا اپنے مقاصد حاصل کیے اس وقت آئیش و آرام کی زندگی وہ گزار رہے ہیں تو اب د اسی طرف آب جاتے ہیں کہ بھائی جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں انہوں نے عام آدمی کیلئے کیا کیا ہے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ جب آپ کمپرمائزز کرتے ہیں تو آپ جو ہمارے سیاسی لیڈران پہلی بات یہ سمجھیں کہ سیاست میں لوگ آتے کیوں ہیں میں نے ان کو بڑے قریب سے سٹڈی کرنے کی کوشش یہ زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے علاقے کے اندر بہت ساتھ بزنس رکھتے ہیں یا زمینیں رکھتے ہیں یا ان کے کوئی ب� ہوتی ہے وہ اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ذاتی رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ سیاست میں آتے ہیں کیونکہ ان کی ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ملکی سطح پر تبدیلی لانا جو ہے وہ ان کا بس کا کام نہیں ہے وہ اتنی سنسیبل ضرور ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ہمیشہ سے پاکستان کو چلا رہے ہیں وہ ان کی جگہ نہیں لے سکتے ہیں یہ غلط فہمی ذرفار علی بھٹو کو یا نواز شریف صاحب کو جب ہوتی ہے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ تاری اور یہ سیٹیں لڑتے ہیں سیٹوں پر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اپنے جو انٹرسٹ ہیں اپنے بزنسز ہیں ان کو اپنے جو اداروں سے پروٹیکٹ کرسکیں سرگاری اداروں سے پروٹیکٹ کرسکیں اور ان لوگوں سے پروٹیکٹ کرسکیں جو قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں اس طرح وہ اپنی زمینیں بزنسز کو بچا کر رکھنا چاہتے ہیں اور پھر جب وہ پاور آ جاتی ہے وہ اس گیم کا پارٹ اس پولٹیکل سین کا پارٹ بن جاتے ہیں جیسے جیسے پاور آتی جاتی ہے وہ اپن انٹریسٹ بھی براؤڈ کرتے جاتے ہیں اور اپنے اختیارات کو بھی بڑھا کرتے جاتے ہیں اور پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ جاہیر ترین بن جاتے ہیں اور یا پھر نواز شریف بن جاتے ہیں یا حضرت فارلی بھٹو بن جاتے ہیں بڑے بڑے نام بن جاتے ہیں لیکن شروعات ان کی بنیادی طور پر ایسے ہی اس طرح ہوا کرتی ہے چھوٹے لائے وزہ سٹارٹ کی جاتی ہے اور ان کو پروان بھی جو چڑھاتے ہیں وہ وہی چڑھاتے ہیں جو آدمی ان کو گھر دیکھیں اس ملک کے اندر پیدا ہونے والا ہر شخص کو معلوم ہے کہ کیا کیا صوبتیں ان کو اس کو سہنی پڑتی ہیں ایک عام آدمی کی زندگی آپ دیکھ لیں کہ کتنی کتنی مجبور ہے وہ کوٹ کے چہری جاتا ہے اس کو ایم پی ایم میں نے چاہیے اس کو تھانے جاتا ہے اس کو ایم پی ایم میں نے چاہیے اس کو کوئی مسئلہ ہے اس کا ذاتی گھر کا مسئلہ ہے تو تب ہی اس کو ایک سیاسی لیڈر چاہیے کوئی ایک کانسلر چاہیے جو اس کے مسئلہ حل کرے گا دیکھیں جب تک ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ان سیاسی لوگوں کے اوپر بیسک رائٹس کے لیے بیسک رائٹس کے لیے آپ کو کسی ایم پی ایم میں نے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کا مسئلہ نہیں حل ہوتا آپ کوٹ میں جائیں آپ کو ڈیلیف ملنا چاہیے اور آپ کے جو جو سرکاری مشینری ہے آپ کے حق میں کام کرنی چاہیے نہ کہ آپ کے گینسٹ پر تو اس صورتحال کے اندر جو ہے کمپرمائزز جو ہے وہ میں بڑی کوشش میری ہوتی ہے کہ میں جو ہے بڑا سخت سخت انیلسز کروں سیاستدانوں کا لیکن مجبوری یہی ہے جی کہ اس ملک اندر آپ اگر ان کے شوز میں جا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نوے کی دہائی میں اسی کی دہائی میں ٹو تھاؤزنڈ نے مشرف صاحب کے زیرے سایا کس طریقے سے انہوں نے سیاست کی سیاست کرنا بڑا مشکل کام ہے اس کے لیے خون دینا پڑتا ہے جان دے نہیں پڑتی ہے اور ہمارے ملک میں بہت بہت کم لوگ ہیں ایسے جو قربانیاں دے پاتے ہیں زلفقار علی بھٹو جیسے میں اکثر کہتا ہوں صدیوں میں کبھی ایک بار پیدا ہوتا ہے ایسے عظیم لیڈرز جو ہیں وہ ملکوں کو نصیب ہوتے ہیں جن کا خون بھی اس وقت ہمارا محافظ ہے جمہوریت کا بہرحال میں نے کوشش یہ کی کہ آپ کو تھوڑا سا بیکراؤنڈ اور طریقہ واردات میں بتانے کی کوشش کروں کہ کس طریقے سے مارشل ایڈمیسٹیٹرز جو ہیں وہ اپنی مرمانیاں کرتے ہیں ازغران کیس آپ کے سامنے موجود ہے کس طرح سے اسلامی جمہوری اتحاد بنایا گیا اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں اپنے تاریخی پولٹیکل تاریخ کے حقائق کے بارے میں وہ ضرور اس کا مطالعہ کیجئے قاضی شاید عیسیٰ صاحب کا آج فیصلہ بھی آ گیا ان کے حق میں ہوا وہ بہت اچھی بات ہے اور ان کا جو فیضہ واردھرنے کا جو کیس کا فیصلہ تھا وہ ضرور مطالعہ کیجئے یہ پولٹیکل سائنس کے سوڈنٹ کے علاوہ ہر پاکستانی کو چاہیے کہ تھوڑی اس کو اپنے اندر سیاسی امنگ پیدا کرنی چاہیے یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے آج تک کے لیے اتنا ہی سید عزیشان حیدر کو اجازت دیجئے خدا حافظ